دوستو میئی 2020 میں سائنسان کو سہرہ ڈیزرٹ میں سے ایک میٹرویٹ ملتا ہے جو ہماری سپین سے 20 سال پرانا ہے جس کا نام ERG CH002 ہے ERG CH002 پلوٹو پلینٹ سے الگ ہوا ہے یہ کائنات میں 4.5 ارب ساتھ پہلے سے مجود ہے یعنی جب یہ میٹرویٹ بنا تھا تب ہمارا سولر سسٹم 2 ملین سال پرانا تھا اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو اس میں ہماری ساری کائنات نظر آئے گی ERG 002 سائنسانوں کے لیے بہت قیمتی کھزانے کی طرح ہے لیکن سوال یہ ہے کیسے میٹرویٹ کو کسی اور نے کیسے ڈھونڈا دوستو اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ یہ میٹرویٹ کیسے ملا اور یہ انسانی زندگی سے بھی اہم کیوں ہے آج تک دنیا میں 6500 میٹرویٹ ملے ہیں جو ریجسٹرٹ بھی ہیں ان میں سے زیادہ تر پلوٹو پلینٹری بادل میں سے ملے ہیں جو ہمارے سورج کے کیرت ہیں اور 3182 میٹرویٹ ایک آنڈ رائٹس ہیں جو بڑے بڑے سپیس اوبجیکٹ سے الگ ہوئے ہیں جن میں سے 95 ویسٹر آسٹرویٹ کرسٹ کا حصہ ہے ایک سائنسان جین ایلیکس بیرٹ اور اس کی ٹیم نے ERG 002 کیر سرچ کر کے اس کے پہلے ریزلٹ پبلش کیے تھے جن کا مطابق اس میٹرویٹ کا 95 ایک آنڈ رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک وولکینک روک کی کمپوزیشن سے ملا ہے جو کسی بھی اور میٹرویٹ میں آج تک نہیں ملا ERG 002 نے سائنسانوں کو یہ سمجھنے میں مدد کی کہ سولر سسٹم کیسے بنا تھا دوستو سکرین پر نظر آنے والے اس تصویر میں ذرا گوڑ سے دیکھیں تو اس میٹرویٹ کا سٹرکچر مایکروسکوپ سے دیکھنے پر ایسا نظر آتا ہے ERG 002 جس پلوٹو پلینٹ سے ملا تھا اس کا ڈائی میٹر 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس پلوٹو پلینٹ پر لاوہ نکلتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس کا کوئر سکت ہو جاتا ہے تو ایک فورس اس کے سرفیس کو توڑ دیتی ہے جس سے سپیس میں فریکمنٹس پھیل جاتی ہے انہی فریکمنٹس میں سے ایک ERG 002 بھی ہے یہ کلیکسی میں 4.5 ارب سال تک ٹرائول کرتا ہے اور ایک صدی پہلے سیارہ ڈیزرپ میں آ کر گر گیا لیکن یہ جنیک میٹرائیڈ اتنی دیر سے کیوں ملا 2000 میٹرائیڈ ہر سال زمین سے ٹکراتے ہیں اس لئے سانسانوں کے پاس اتنا وقت اور پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے سارے میٹرائیڈ کو پوری دنیا سے ڈھونڈیں ان میں سے بہت سے میٹرائیڈ آوشن میں گرتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے اس میں ہی رہ جاتے ہیں لیکن ہماری سمین ایسے سپیس اوبجیکٹ کے لئے فوریبل جگہ نہیں ہے زمین پر ہونے والی پارشیں ایسی چیزوں کو بہت جل دبا کر دیتی ہیں اور اگر یہ کہیں جنگلوں میں گیٹ جائیں تو وہاں پر ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا اس لئے زیادہ تر میٹرائیڈ افریقہ کے ڈیزرٹ اور اریبین ڈیزرٹ میں سے ملتے ہیں لیکن پھر بھی میٹرائیڈ مانی قنون کی طرف سے ریگولیٹ نہیں کی گئی تو آخر پھر کس نے اور کیسے یہ میٹرائیڈ ڈھونڈا جب یہ میٹرائیڈ زمین پر کرا تو سٹیٹ سیکیورٹی سرویس وہاں پر فوراں ہی پہنچ گئی اور اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا اور پھر ناسا نے اپنی رسرچ ٹیم کو سیمپلز لینے کے لیے یہاں بھیچا اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو بھی ہوا وہ ابھی تا کوئی نہیں چانتا اوگست دوزار بیس میں بریزل کے شہر سینٹا فیلومینہ میں اچانک پارش ہونا شروع ہو گئی تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے فریگمنٹس کو ڈھونڈ کر اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو وہاں پر گاس کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور پھر بریزل کے سانسان کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں پہنچے تو ان کو وہاں سے میٹرائیڈ کے بہت چھوٹے ٹھکرے ملے جو کچھ گرام کے تھے لیکن ان کو وہ میٹرائیڈ نہیں ملا جس کے لیے وہ رسرچ کرنے گئے تھے سانسان اس کے بعد 3500 ڈولار لے کر مروکو کے مروکو میں موجود ٹون ایرفورٹ میں وہاں کی 70% عبادی کو میٹرائیڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا کیا کیونکہ میٹرائیڈ کے ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا جو سانسانوں کے پاس نہیں تھا اس لیے یہ پیسے انہوں نے اس کو دینے کا اعلان کیا جب میٹرائیڈ ڈھونڈ کر لائے گا جس کے بعد میٹرائیڈ ہنٹر کا ایک پورا پرفیشن شروع ہو گیا مائیکل فارمن میٹرائیڈ ڈھونڈنے کے لیے دنیا پھار میں مشہور ہیں یہ پچھلے 20 سالوں سے میٹرائیڈ تلاش کر رہے ہیں اور یہ ان میٹرائیڈ کو بہت مہنگا بیچتا ہے لیکن دوستو کیا آپ کو یہ جانا چاہیے کہ ان میٹرائیڈ کی قیمت کتنی ہوتی ہے اور ان کا خریدتہ کون ہے 2012 میں ہارٹی ٹیک آکشنز نے مارڈ سے ملنے والے میٹرائیڈ کو نعلام کیا جن کی قیمت 700 ڈولر سے لے کر 1700 ڈولر پر گرام تک پہنچ گئی مارڈ سے ملنے والے میٹرائیڈ کائنت میں بہت کم پائے جاتے ہیں ان کا سٹرکچر مائیکروسکوپ میں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے مارڈ سے ملنے والے میٹرائیڈ کی اتنی زیادہ ویلیو صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت ریئر ہیں بلکہ یہ اس لیے بھی اتنی اہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مارڈ سے آئے ہوئے ہیں لوگ انہیں میٹرائیڈ کو گھر کی سجاوٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے پیشن کے لیے ان کو کٹھا کرتے ہیں یا کریتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں میٹرائیڈ کو نہ صرف گھر میں سجا سکتے ہیں بلکہ ان کو کھا بھی سکتے ہیں جی ہاں مائیکرو فارما جو میٹرائیڈ ہنٹر ہیں اس نے پہنچے میٹرائیڈ کو کھا کر دیکھا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے چان سے ملنے والے میٹرائیڈ کو کھا کر دیکھا ہے جو کرسپی سینٹ کی طرح کے ہوتے ہیں چلیں ان کو کلیکٹ کرنے والوں کے پاس چلتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ان کو کٹھا کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو اپنے شوک کے لیے کٹھا کرتے ہیں کچھ اس لیے کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ لاکھوں ڈالرز میں بیٹھ سکیں مثال کے طور پر سٹیو جو پورٹ آف ڈریکٹیوز آف ٹیسلا اور سپیس ایکس کا میمبر ہے یہ بھی میٹرائیڈ کو جمع کرتا ہے یہاں تاکہ ان کی ویڈنگ رنگ بھی چار بلین سال پرانے فریکمنٹ کی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایلون مسک بھی میٹرائیڈ اکٹھا کرنے کا شکین ہے لیکن دوستو یہ سوال وہی ہے کہ ای آر جی ڈبل زیرو ٹو انسانی زندگی سے بھی زیادہ پریشیس کیوں ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میٹرائیڈ ہنٹنگ ایک بہت خطناک پیشا ہے دوہزار پارہ میں میٹرائیڈ کو دوننے کے لیے امان کیا لیکن لوکل پولس نے یہ سبجا کہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہے جس کے نتیجے میں فارمر کو تین مہینے جیل میں گزارنے پرے یہاں پر اس کو کھانے کے لیے بھی ایسی چیزیں دی جاتی جسے میٹرائیڈ کا وزن بھی تیس کلو کام ہو گیا اس کے علاوہ اس کا سارا سمان بھی قبضے میں لے لیا گیا اور میٹرائیڈ کو ہمیشہ اس کے لیے امان سے بین کر دیا گیا آپ انہیں سٹورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور پتائیں ویڈیو چلے گی تو لائکنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ